تعلیم اور ہماری ترقی قائدیعظم نے فرمایا تعلیم ہمارے ملک کے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ہم اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں پروگرام، تعلیم اور ہماری ترقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اور ہماری ترقی کے ساتھ میں ہوں ازہر نیاز اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نولج بیس سوسائیٹی کے روح روان جناب پروفیسر ڈاکٹر شوکت فاروق صاحب ڈر سب کیا آ رہے ہیں سامین آج ہم بات کریں گے جج اور وکلا کے حوالے سے ان کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے تاکہ وہ سستہ اور جلد انصاف اس کو فراہم کر سکیں ڈر سب بات شروع کرتے ہیں ہم انصاف ہی سے ہمارے ہاں جو انصاف ہے اس میں دیر کیوں ہو جاتی سب سے مسئلہ تو ہمارے عوام کو یہ ہوتا ہے کہ انصاف بروقت نہیں ملتا اور جب بروقت نہیں ملتا تو غالباً وہ بے انصافی کے قریب بھی ہو جاتے ہیں بلکل یہ ایک اتنا اہم مضمون ہے کیونکہ رشوت کا اور انصاف کا بہت چولی اور دامن کا ساتھ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر جسٹس ٹائم پر نہ ملے تو وہ جسٹس یا انصاف نہ ہونے کے برابر ہے تو اس کی دیری کی جو اصل وجہ پاکستان کے اندر ہے کہ کیسوں کی اس وقت بھرمار ہے پاکستان میں یہ دوہزار ایک کی فیگرز ہیں کہ پنجاب میں تقریباً دس لاکھ کیسز تھے جن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا جو عدالتوں میں پڑے ہوئے تھے اسی طرح سندھ میں تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار اور بلوچستان میں تقریباً چھ ہزار کے قریب کیسز تھے جو کہ کورس میں پڑے ہوئے تھے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ رواج بڑھ گیا ہے کہ پہلے جو عام جھگڑے چھوٹے ہوتے تھے وہ گھر کے لیول پر ٹھیک فیصلے ہو جاتے تھے یا کوئی بڑے بزرگ یا اپنا محولے دار لوگ پنچائب میں چلے گئے اب وہ رواج بلکل ختم ہو گیا اور وہ سارے کیسز جو ہیں اب وہ عدالتوں میں چلے گئے ہیں جس کی وجہ سے عدالتوں کے اوپر ایک بہت زیادہ بوجھ بڑھ گیا ہے ایک تو سب سے بڑی یہ چیز ہے اور دوسری چیز یہ ہے جو فیگرز ہیں اور تقریبا ہندوستان اور پاکستان کی وہ ایک جیسی فیگرز ہیں کہ دس لاکھ کی عبادی پہ پاکستان میں اور ہندوستان میں تقریبا گیارہ کورٹس ہیں جبکہ مغربی دنیا میں اسی عبادی کے لیے تقریبا سو کورٹس کے قریب ہیں یعنی پاکستان میں اس وقت جو ایوریج ہے ایک لاکھ چالیس زار لوگوں پہ ایک جج ہے تو یہ وجہ ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ کئی ججوں کی سامیہ جو ہیں وہ کافی دیر تک خالی رہتی ہیں اور ان کو پور نہیں کیا جاتا حالانکہ انہیں معلوم ہوتا ہے دپارٹمنٹ کو کہ جج کب ریٹائر ہو رہا ہے اس سے پہلے اس کا ایرینج کیا جا سکتا ہے مگر وہ سیاسی پریشر کی وجہ سے کہ وہ اتنے پریشر اور اتنے انٹریسٹ انوالڈ ہوتے ہیں کہ وہ ججیز جو ہیں ٹائم پر وہ عدالتوں کے اندر وہ اپوائنٹ نہیں ہو سکتے حالانکہ ہماری بیروزگار بھی بہت ہیں تو اچھے پڑے لکھے لوگ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو کس طرح کیا جائے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیس جو ہے غیر ضروری طور پر طواب میں ڈال دیا جاتی ہیں مطلب ہے جو ان کے لیے سبو چاہیے ہوتے ہیں وہ پارٹی لے کر نہیں آتی ہے اور ہمارے نظام میں بلکہ اگر اس کو امریکہ سے کمپیر کریں تو یہ دو ڈیفرنٹ نظام ہیں ہمارے نظام میں جب کسی پہ الزام لگ جاتا ہے تو اس کو اپروف کرنا ہوتا ہے کہ وہ ملزم نہیں ہے بے گناہ ہے یعنی کہ الزام لگتے ہی وہ گناہگار تصور ہو جاتا ہے جبکہ امریکہ ایک واحد ملک ہے دنیا میں کہ وہاں آپ اس وقت تب گناہگار نہیں ہوتے جب تک کہ وہ گناہ پروف نہ ہو جائے تو اس لیے یہ ہوتا ہے پاکستان میں کہ کئی دفعہ لوگ جرم میں پکڑے جاتے ہیں جس کی سب سے بہتر ایک زیادہ تو یہ یہ جو عزرداری صاحب کی دیتے ہیں کہ دس سال وہ جیل میں رہے لیکن کوئی ایویڈینس یا کوئی کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا تو کم سے کم عدالتوں کو یہ کرنا چاہیے کہ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ ڈیفائن کر دیں کہ اگر آپ تین مہینے میں ایویڈینس یا جو ثبوت ہیں کٹھے کر کے پروپر کیس نہیں چلا سکتے تو کم سے کم اس کے بعد کیس کو خارج کر دیں تو یہ جب تک یہ لیمٹ نہیں انٹروڈیوس کریں گے اس وقت تک یہ بہت مشکل ہے اچھے در صاحب ایک تو جب دیر ہوتی جاتی ہے تو فری کین جو ہیں ان کا خرچہ بھی بڑھتا جاتا ہے ایک وجہ تو اس کے مہنگا ہونے کی یہ ہوگئے کہ انصاف مہنگا اس لیے بھی ہے کہ اس میں دیر ہوتی جاتی ہے آپ کے نزدیک اور وجوہات بھی ہیں کہ ہمارے ہاں انصاف مہنگا کیوں ہے اور عام آدمی کی یہ پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے یہ اس کی اصل وجہ تو یہی ہے کہ ایک وکیلوں کا سمحاب جو ٹریننگ ہے ان کی وہ بلکل نامکمل ہے یہ بلکہ میں ایک پیپر پڑھ رہا تھا یہاں پر ڈسٹرک سیشن جج تھے علی نواز چوہان اسلام آباد میں تو انہوں نے ایک پیپر لکھا ہوا ہے سپیڈی اینڈ ایکسپینسیف جسٹس ریفارمز ان پاکستان اور کولمبیا یونیورسٹی جو ہے نیو یارک میں مہا ویزٹنگ سکولر ہیں تو انہوں نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے میں نے اس کی بلکہ انگریزی سے ترجمہ کیا ہے اردو میں تو وہ کہتے ہیں کہ وکیلوں میں پیشہ ورانہ صلحیت وقت کے ساتھ کم ہو رہی ہے نئی وکیل بڑی تعداد میں پیشہ میں سے شامل ہو رہے ہیں اور ان کی کوئی جانچ پرتال نہیں ہوتی کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتے جس سے ان کی مہارت یا علم کا اندازہ لگایا جا سکے کسی سینئر وکیل کے ساتھ تربیت کے لیے کام کرنا صرف ایک روایتی عمل ہے لا کالیج انہیں صرف تھیوری پڑھاتے ہیں اور حقیقی کیسوں کے بارے میں کچھ تربیت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے تمام عدالت نظام خطرے میں پڑا ہوا ہے ان مسائل کا غور سے جائزہ لینا ہوگا اور طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات اٹھانا ہوں گے اور پاکستانی لا کمیشن کو ایک نئے پروگرام کی طرف جانا ہوگا اور اس آوٹ ڈیٹڈ اور تنزل پذیر نظام سے نکل کر ایک جدید نظام قائم کرنا ہوگا تو یہ تو انہوں نے تعلیم کے بارے میں وقلہ کی بیان کیا ہوئے اور کیونکہ وکیل زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اس کے بعد انہیں کیسز نہیں ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جس کو کیسز ملتے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ کیسز جو ہے وہ لے لیتا ہے اور ان کو صحیح طور پر ٹائم نہیں دے سکتا جس کی وجہ سے یہ کیس اور لمبا ہوتا جاتا ہے اور لمبا ہونے کی وجہ سے خرچہ بڑھتا جاتا ہے اور وکیل بھی جو ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کیسز جتنا زیادہ لمبا چلے گا اس کو اتنے ہی زیادہ پیسے ملیں گے کیونکہ اس کا اس میں بالکل فائدہ نہیں ہے کہ کیسز جلد ہوتا ہے جس طرح ابھی آپ نے بات کی یہ صاحب جنہوں نے لکھا مقالہ انہوں نے ایک تو توجہ دلائی کی اس کو نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو کیا اس وقت جو موجودہ نظام ہے یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ انصاف کو جلد اور سستہ کر سکیں ابھی بلکہ میری ملاقات ہوئی ہے کافی سینئر ہائی کورٹ کے لائر ہیں وہ تقریباً اسی سال ان کی عمر ہے اور باقی یہ میں نے جو پڑھا بھی ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو سپریم کورٹ کا سسٹم ہے وہ تو کافی حد تک بہتر ہے اس کے اندر جتنے وقلہ پریکٹس کرتے ہیں ان کا پورا ریکارڈ موجود ہے ان کا طریقہ کار جو ہے فارمیلٹی صحیح ہے سمری صحیح بنتی ہے چیزوں کو ٹائم پہ پیش کیا جاتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے علاوہ ہائی کورٹ کے اندر یہ سسٹم موجود نہیں ہے اور چھوٹی عدالتوں میں تو نہ ہونے کے برابر ہے تو وہاں تو صرف تاریخوں پہ تاریخیں ملتی جاتی ہیں تو کرپشن جو ہے ہماری اسی فیصد جو انصاف سے ریلیٹیڈ ہے وہ سیشن کورٹ پہ یا لوئر کورٹ کے اوپر ہے جسے کورٹ کچھاری کہتے ہیں جس میں عام انسان جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے جو ہے ججز کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے اور وہیں پہ یہ سارے نئے لوئرز بھی آتے ہیں اور ان کا تو کہنا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں لوئرز کم تھے تو وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے اب تو یہاں تک ہے کہ لوئرز کیونکہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو کیس کا جو ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی آپس میں لوئرز مل کے ہی کچھ نہ کچھ وہ تیع کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے ڈیلے کرنا ہے تو یہ پرابلمز ہیں آج کل ہمارے سسٹم میں بہت زیادہ اور جس کی وجہ سے ان مسائل کو حل کرنا جو ہے بہت ضروری ہے اور اس کے بعد یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک جو عام آدمی ہے اس میں شعور نہیں ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں شہری کے طور پر تو یہ چیزیں جو ہیں جس کی وجہ سے نشانہ بنتے ہیں کہ لائرز جو ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں مطلب ایک عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو انصاف اپنے وکیل کی طرف سے نہیں مل رہا ہے یا اس کو جد کی طرف سے نہیں مل رہا ہے جیسے اب بھی اپنے ذکر کیا ہمارے ایک دوست تھے جہاں اسلامباد میں وکیل تھے ایک عادم ورسا بہم کے پاس گیا تو ان کی جو ڈائری ہوتی تھی جو اس کے منشی کے پاس اس میں کوئی روز کی پچیس تیس پیشیاں لکھی ہوتی اب ایک وکیل وہ چاہے الٹا ہو جائے سیدھا ہو جائے پچیس تیس پیشیاں تو نہیں بھوگتا آ سکتا اب اس نے کہا گیا نا ہے دو یا تین پیشیاں جو ہیں اس نے بھوگتا نہیں ہیں باقیوں کی اسے اپنے منشی سے کہنا کیا تاریخیں لے آو تو ہمارے ہاں لوگوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم نے دیکھ تو لیا فلان آدمی اسلامباد میں بڑا زبردست اس سبجیکٹ کا یہ ایکسپورٹ ہے اب سالے لوگ اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کسی طریقے سے بھی اس کو ہائر کرتے ہیں اس کی فیس بھی بہت تھی اور بہت زیادہ فیسیں دے کر اس وکیل کو ہائر کر لیا آپ یہ تو دیکھو کہ یہ ایک شخص جو ہے وہ کتنا کام کر سکے گا اس کے پہلے ایک دن میں پیشیاں بیس پچیس آ رہی ہیں آپ بھی جا رہے ہیں نہیں میاں صاحب آپ بھی ہمارے وکیل بانجا وہ کہتا ٹھیک ہے مجھے کیا مجھے لاغ رپیہ ادوانس جمع کراؤ اور میں آپ کا کیسے لے لیتا ہوں اب وہ پیشوں پہ پیشیں ڈالے جا رہا ہے کبھی ان پانچوں کو پیشیں دے دیں کبھی ان تین کو دے دیں بیس پچیس روز میں سے اس نے تو دو تین ہی کو پیش ہونا ہے تو ہمارے لوگوں کو بھی سر چاہیے میرے خال میں کہ کچھ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بہت ایکسپرٹ وکیل ہے وہ آپ کو انصاف بھی دلا سکے گا اس میں بس وہ مسئلہ یہی ہے اگر آپ سستہ وکیل کرتے ہیں وہ بعض اوقات آپ کا کیس بھی نہیں لگوا سکتا وہ آپ کا کیس لگنے میں دو دو سال لگ جاتے ہیں وہ جس طرح آپ نے مثال دی ہے کہ آپ کا کیس لگ جائے گا کیونکہ ایک دن میں جو ہیں وہ سو کیسز لگے ہوئے ہیں جج پہلے چار پانچ کیسز لے لے گا اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ پھر اگلی دفعہ جا کے لگوائیں مہینے یا دو مہینے کے بعد آپ کی باری آتی ہے اس کے بعد بھی پھر یہی ہوگا اور اسی طریقے سے آپ کا کیس جو ہے کئی سالوں تک چلتا رہے گا کہ اس کی ہیرنگ نہیں ہو پاتی ہے ایک تو خیر پورے نظام کو بدلنے میں بتانے کتنی دیر لگے لیکن ایک یہ ہے کہ اگر ججز کی تعداد یعنی کورس کی تعداد اور پھر بکلا کی تعداد میں اضافہ ہو تو شاید اس مسئلے کو قدرے تعداد بڑھانے سے لیکن ان کی تعلیم اور تربیہ بہت زیادہ ضروری ہے ان کو یہ احساس ہونا چاہیے جو قرآنی کا ہماری جو اسلام میں امپورٹنس ہے جسٹس کی جب تک وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے اس وقت تک یہ مہیا نہیں کیا جا سکتے میں یہاں پہ منشن کرنا چاہوں گا کہ پری پارٹیشن ایک آنریری میجیسٹریٹ ہوا کرتے تھے ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی تھی تعلیم یافتہ نہیں تھے بلکہ جن سے ملاقات ہوئی لائر صاحب سے تو وہ ذکر کر رہے تھے یہاں بڑا مشہور لائر ہوا کرتے تھے لائر کیا وہ آنریری میجیسٹریٹ ان کو خان بہادر کا خطاب ملا ہوا تھا اور وہ اپنے دسخت نہیں کیا کر سکتے تھے وہ مہر لگایا کرتے تھے لیکن وہ اتنے وسوق والے تھے اور اتنے مشہور تھے اپنے فیصلوں کی وجہ سے کہ عام لوگ جو تھے تمام وہ ان کے پاس آیا کرتے تھے کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیں بات ابھی آپ نے کی اسلام کے حوالے سے تو ذرا سا اس پر روشن ڈالیں گے کہ اسلام میں انصاف جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے اسلام اس کو دیکھتا ہے انصاف اسلام میں تو میں خود بلکہ جب یہ آیتیں پڑی تو میں تو دنگ رہ گیا کہ ہمارے پاس اتنا اس کو ایمفیسز کیا گیا ہے لیکن کبھی ہم نے اس کو سوچا بھی نہیں کبھی ہمیں تعلیم میں بھی شاید ان چیزوں کو اتنا ایمفیسز نہیں کیا گیا ہے یہ ایک سورہ ہے سورہ نیسا سے 135 آیا ہے اس میں ذکر ہے اے ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتے دار عزیزوں کے لیے وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑھ کر انصاف نہ چھوڑ دینا اور اگر تم نے کجبیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے اور اسی طرح ایک دوسری آیت ہے یہ سورہ المائدہ اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ کسی قوم کی اداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے عدل کیا کرو جو پریزگاری کے زیادہ قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمال سے باخبر ہے اب یہ اتنی پاورفل آیت ہیں اگر یہ ہمیں بچوں کو شروع سے ہی تربیت میں بھی ہماری شامل ہوں اور ہماری تعلیم میں بھی ہوں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو تو یقیناً پھر ہمیں یہ اتنی بڑی ڈگرییں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے کوئی ہم انصاف تیز نہیں کر سکتے اصل چیز یہی ہے گواہی جو ہمارے ہاں بہت مشکل ہو چکی ہے کوئی گواہ جو ہے سچی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے یا تو وہ ڈرتا ہے یا پھر وہ یہ ہے کہ غلط گواہ بنا کر لے کر آتے ہیں انہیں پیسے دیتے ہیں اور دوسرا یہی ہے کہ ججز میں بھی اور لائرز میں بھی یہ نہیں ان کی کوشش ہوتی کہ ہم نے جسٹس دلوانا ہے بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا جو کلائنٹ ہے اس کے فائدے کی بات کرنی ہے تو چاہے ان کا کلائنٹ غلط بھی ہے انہیں معلوم بھی ہے لیکن انہوں نے اس کی سپورٹ کے کیس جو ہے اس کو آگے بڑھانا ہے تو انصاف دلوانا جو ہے وہ لائرز کی ذمہ داری نہیں ہے تو اگر اسے قرآنی آیات کو پڑھیں تو اس سے ایک میسج ملتا ہے سٹرانگ اور اسی طرح ہمارے بلکہ اسلامی واقعہ بھی ایک دو مشہور ہیں ہم بیشمار مثالیں موجود ہیں یہ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی ذرا گم ہو گئی تو ایک الزام یہودی پر تھا تو جب یہ کیس قاضی کے پاس گیا تو قاضی نے کہا کہ آپ گواہ لے کر آئیں تو آپ اپنے بیٹے امام حسین کو گواہ کے طور پر لے کر آئے تو وہ قاضی نے کہا کہ یہ بیٹے کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے تو وہ پھر فیصلہ جو ہے انہوں نے یہودی کے حق میں کر دیا اور وہ یہودی اتنا امپریس ہوا فیصلے سے کہ وہ فوراں ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا اور اسی طرح کا ایک مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جب آپ امیر المومنین تھے تو آپ کو عدالت میں بلائیا گیا اور آپ پیش ہوئے تو وہ قاضی جو ہے اترامن کھڑا ہو گیا تو آپ نے اسے سخت ناپسندید کا ظاہر کیا کہ تم کیا فیصلہ دو گے اگر تم میرے لئے کھڑے ہو گئے ہوں تو یہ بڑی مشہور مثالیں ہیں اسلام سے اور بشمار صحابہ کرام کے حوالے سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اس کے بعد بھی یعنی صحابہ کے بعد حرون رشید کے دور میں بشمار ایسی مثال ہیں یہی نہیں ہے کہ قرآن ایک تھیوری دے رہا ہے بلکہ اس نے ایسے لوگ پیدا کر کے اور اس کو امپلیمنٹ کر کے بھی دکھا دیا اور اس کے باوجود اگر ہم اس کی طرح رجوع نہ کریں تو پھر ہماری بدقسمتی ہی ہو سکتی ہے لیکن ہم اس کو جیسے ابھی آپ نے کہا کچھ سجیشنز آپ کے پاس ہیں یہ اس میں اس طرح ہے کہ اگین یہ میں مثال بہار کی دے سکتا ہوں کہ جو بچوں کو امریکہ کے اندر پہلی جماعت سے پانچویں جماعت تک جو ان کی سوشل سٹڈیز ہوتی ہیں پہلے سال میں ان کو ان کے حقوق بطورے امریکن سٹنزن پڑھائے جاتی ہیں دوسرے سال میں ان کو اپنے حقوق بحیثیت اس ریاست کے بتایا جاتے ہیں جس ریاست میں وہ رہتے ہیں پھر تیسرے سال میں وہ جو اپنے ڈسٹرکٹس میں رہتے ہیں اس کے بارے میں ان کو تمام قوانین اور ان کے حقوق بتایا جاتے ہیں اور پھر پانچویں تک وہ جس شہر میں رہتے ہیں یا جو اس کا سسٹم ہے اس کے بارے میں بتایا جاتے ہیں تو اصل چیز تو یہی ہے واقفیت اویرنیس کہ آپ کے اپنے حقوق کیاں ہیں یہاں پر اکثر عبادی کو اپنے حقوق کا علم نہیں ہے تو جب تک انہیں بیسک اپنے حقوق کا علم نہیں ہوگا تو وہ کس طرح اپنے حقوق کو مانگ سکتے ہیں تو ایک تو یہ ہمیں تبدیلی لانی چاہیے اپنی بیسک تعلیم میں کہ ہمیں وہ چیزیں سکھائیں جس سے وہ بہتر شہری بن سکیں جس سے ان کی زندگی بہتر ہو بجائے ایسی چیزیں سکھانے کے جس سے وہ ڈائرکٹلی ان کی زندگی میں نہ اپلائی ہوتی ہوں اور اس طرح سے عوام اور حکومتی ادارے ہیں وہ مل کر سٹرگل یا کوشش کر رہے ہیں اس عدالتی نظام کو بہتر کرنے میں یہ بلکل جی اس میں بلکہ ایک ہمارے ہاں پہلے جیسے پنچائت سسٹم تھا یا جرگہ سسٹم تھا اب یہ پختونخواہ میں تو بہت کامیاب ہے اور ابھی تک کامیاب ہیں اس میں یہ ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں قبیلے کے وہ لوگ شامل ہوتے ہیں اس کے بعد جتنی دو پارٹیز جو ہیں وہ اپنے برابر کے نمائندے اپنے ساتھ لاسکتے ہیں اور وہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کافی حد تک سب اسے قبول کرتے ہیں اور یہ ان کی روایت کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے اور بہت کامیاب ہے مگر یہ روایت پنجاب میں اور سندھ میں جو ہے بلکل اپنی جو ہے وقت ہے وہ کھو چکی ہے کیونکہ وہ فیصلے جو ہیں وہ اپنے خاص مقصد کے لیے یا انٹرسٹ کے لیے کیے جاتے ہیں اب سیاست نے بھی کچھ ادا کر دیا اگر وہ آپ کی پسندیدہ سیاستی جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو آپ کا پھلہ اس طرف کو جھگ جاتے ہیں بلکل اگر آپ کا مذہبی سیکس کا تعلق ہے تو آپ کا پردہ اس طرف کو تو اس طرح سے ایک ویرنیس کی تو ویسے بھی ضرورت ہے چھوٹے بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی بلکل کہ انصاف کرتے وقت جو ہے تو شاید پنجاب اور سندھ میں کیونکہ جاگیرداری اور یہ نظام تھوڑا زیادہ ہے اس وجہ سے بھی ہوگا یہ اس وجہ سے بھی اور اس میں کچھ چیزیں اس طرح ہیں کہ اس کو بھی اگر اس میں چار یا پانچ لوگوں کی آپ پنچائد بنا دیں جس کے اندر وہاں کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں جس کے اندر مسجد کا امام لے لیں یا سکول کا ہیڈ ماسٹر لے لیں یا نمبردار لے لیں اس کے بعد ایک دو پڑھے لکھے بزرگ لے لیں مطلب یہ کمیٹی ہے کوئی بھی کیس جو ہے عدالت میں جانے سے پہلے ان کے تھرو ہو کر جائے اگر وہ یہاں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو پھر وہ کیس جو ہے آگے عدالت میں جائے تو اس سے ویسے ہی تقریباً پچاس فیصد کے قریب کیسز جو ہیں آگے جانے ختم ہو جائیں گے یہ ایسا قانون موجود ہو کہ ایف آئی آر کوئی لڑائی جھگڑا ہوا سیدھا تھانے ایف آئی آر لکھوانے چلے گئے تو پہلے بھائی آپ ادھر جائیں چلو کچھ چوٹ لگ گئی ہے میڈیکل کا ہے وہ تو چلا جائے جہاں بھی جانا ہے لیکن جو سوشل ہوتے ہیں ہمارے سماجی وہ وہاں سے لکھوا کے لائے اس کمیٹی سے گاؤں سے محلے سے کہ جی یہ فیصلہ یہاں نہیں ہو پا رہا اس لئے آپ اس کو انٹرٹین کریں مطلب یہ چیزیں بہت ضروری ہیں تو اسی طرح کے سسٹم بہار کے ملکوں میں بھی انٹرڈیوس ہوئے ہیں ایک یہ امریکہ میں یہ سسٹم جو سے کہتے ہیں سمال کلیم کورٹس وہ یہ ہیں کہ جو کیسز پانچ ہزار ڈالر سے کم کے ہوتے ہیں یہ بھی انہوں نے ایک لیمٹ لگا دی ہے کہ اس کے لئے جج اپنی روزانہ عدالت لگاتا ہے آپ جو بھی دو پارٹیز ہیں آپ اپنا کیس اور اپنے ثبوت کے ساتھ ڈائریکٹلی اس کورٹ میں چلے جائیں اور ایک پیشی میں آپ کا فیصلہ ہو جائے گا اس میں آپ کو کوئی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو دے گا دس پندرہ منٹ آپ اپنا کیس بیان کریں وہ دیفنس میں کرے گا اور اگر ایک دو ساتھ وٹنسز لائے ہوئے وہ پریزنٹ کریں گے اور اگر اگر کوئی کاغذات ہیں وہ جج کو دیں گے جج اسی وقت دیکھ کر وہ اس کا فیصلہ کر دے گا تو وہ بہت ہی پاپولر ہے اور جو چھوٹے کلیمز عموماً ہمسائیوں میں ہوتے ہیں گھر کے لیول پر وہ وہیں پر حل ہو جاتے ہیں تو یہی اسی قسم کا نظام ایک فاسٹ ٹریک جسٹس سسٹم انہوں نے انڈیا نے انٹروڈیوز کیا ہے انہوں نے تقریباً پانچ ارب روپے اس میں انویسٹ کیا ہے اور اس کو فاسٹ ٹریک سسٹم کو انٹروڈیوز کیا ہے تو ہمیں بھی یہ کچھ ایسی چیزیں جو ہیں اپنے سسٹم میں لانا ہوں گے جیسے ایک کمیونٹی پولیس آئی ہے جی ہم محلے میں اور جیسے میں دیکھا بڑے بڑے چھے چھے آفس بنائے ہیں کئی جگہ پہ تو تو اس کمیونٹی پولیس کو بھی انوال کیا جا سکتا ہے کیا محلے کا کوئی کیس ہے تو وہاں جانے کے بجائے کمیونٹی پولیس آئیوں کے اس میں چلا جائے تو وہاں کمیونٹی بیٹھی ہو دو چار لوگ اور محلے کے بیٹھے ہوں بیٹھ کی اس کا فیصلہ کر لیں یہ جو ہمارا کی بی ایس کا مشین ہے اس کا مشین ہی یہی ہے کہ رضاکارانہ سرویسز کمیونٹی سرویسز تاکہ لوگوں کو مائل کیا جائے کہ وہ کمیونٹی کے اپنی جو مسائل ہیں اپنے لیول پر حل کریں اور اس کی جو ذمہ داری ہے اس میں اپنا جو حشصہ ہے طریقے سے وہ بلکہ ہم نے لازٹ ٹائم اگزیمپل بھی پریزنٹ کی تھی کہ کتنا جی ڈی پی آپ جنریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ٹائم اس دا منی اور جو بھی آپ ٹائم کہیں پر لگاتے ہیں تو بیسیکلی اس کی جو کاؤسٹ ہے تو وہ آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ جس طرح آپ نے کہا کمیونٹی پولیس والے یا کمیونٹی کے لوگ یا ہر ایک جیسے کمیونٹی گاؤں کی ہے یا ایک محلے کی ہے جو اس کے بڑے لوگ ہیں یا عزتدار لوگ ہیں اس کے جو میمبر ہیں یا تمام اس کی کمیونٹی کے جو میمبر ہیں ان کی ریگولر میٹنگ ہو سکتی ہے تو وہ اپنے مسائل زہتر خود حل کر سکتے ہیں تو یہ بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے کہ دنیا میں سب سے تیس تین انصاف جو ہے وہ سنگاپور میں ہوتا ہے وہاں لانگسٹ کیس جو ہے انتیس دن تک چلا ہے اور ہمارے ہاں تو کئی مینے جو ہیں یعنی یہاں ہمارے یہ شارٹسٹ کورستان ہے وہ انتیس سال چلا ہے اور یہ دوسرا واحد ملک ہے جس میں لائرز کی تعداد کم ہو رہی ہے دنیا میں ہر جگہ بڑھ رہی ہے تو اس کی ایک بڑی انٹریسٹنگ ایگزامپل ہے ایسے کہ امریکہ کے اندر ایک قانون پاس ہوا کہ یہ جو گاڑییں ہیں ان کی ائر پلوشن جو ہے جو ان سے دھوا نکلتا ہے یا اس میں جو مواد موجود ہے اس کو سٹینڈرڈ سخت کیے گئے تو امریکن کمپنیز نے کیا کیا انہوں نے ایک ہزائر جو وکیل ہیں ان کو ہائر کیا کہ آپ کوٹ میں جائیں اور کیس لڑیں کہ اس کو ڈیلے کیا جائے اس کے برعکس جیپنیز کمپنیز نے ایک ہزار انجینئرز ہائر کیے اور انہوں نے وہ مسئلہ حل کر لیا تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کمیٹمنٹ یا پرائیورٹی کیا ہے تو جن ملکوں میں اب لائیورز زیادہ ہو گئے ہیں تو وہاں وہ لائیورز خامخواہ وہ انوالو ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کو ڈیلے کرتے ہیں جبکہ ان کا حل کہیں اور ہوتا ہے سامین ہمارے ساتھ تھے پروفیسر ڈاکٹر شاکت فاروق صاحب کی بی ایس کا میں نے ذکر کیا تھا نولج بیس سوسائیٹی کے روح روان ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہر بات جو ہے وہ تعلیم سے اور تربیت سے حل کر سکتے ہیں اس طرح سے آج انہوں نے بات کی کہ ہماری جو ترقی کا راز ہے وہ تعلیم میں ہے اور انصاف کے حوالے سے جتنی بھی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں یا مستقبل میں ہوں گی اگر ہم تعلیم کو اپنی پرارٹی بنا لیتے ہیں تو ہمیں انصاف جو ہے وہ جلد مل سکتا ہے سستہ مل سکتا ہے اور دو ہی چیزیں میرے خال میں انصاف میں خائل ہوتی ہیں ایک تو سمجھیں کہ سیدھی 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 کرپشن ہے اور دوسرا ہمیں اس بات سے آگاہی نہیں ہوتی کہ ہمارے حقوق جو ہیں وہ کیا ہیں شکریہ ڈاڈ صاحب کوئی بات آخر میں رہ گئی ہو تو پھر بھی میں حاضر ہوں نئی شکریہ ڈاڈ صاحب اگر کسی کو اور انفرمیشن کی ضرورت ہو تو ہماری ویب سائٹ ہے kbswellfair.org آپ اس پر جائیں اور اس میں فیس بک پہ جا کے اس میں پارٹسپیٹ کریں اور ہماری مدد کریں کہ اس مشن کو ہم لے کے آگے چلیں اور یہ awareness لوگوں میں بھی پھیلائیں کہ ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ جہالت اور غربت ہے اور اس کو ہم صرف تعلیم کی روشنی سے دور کر سکتے ہیں اور قائد آزم کے کول کے مطابق کہ تعلیم ہی ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہونا چاہیے ہمارے ملک کے لئے آج کے پروگرام کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں بہت شکریہ ڈاڈ صاحب شکریہ ڈاڈ صاحب ریکارڈنگ انجینئر راجت محمود پیشک شریفہ انٹرنیشنال یونیورسٹی